مناور فاروخی ہوئے جلس دیکھ کر منا رکھو بابو بھائیہ کے ساتھ میں آپ کو بتاتوں کہ سلمان گھان نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہے اتنی ساری خلاصے کیے ہیں کل بابو بھائیہ کی یعنی کہ آجیب ہو سکتے بابو بھائیہ کے لڑائی کا اپیسوٹ آپ کو دکھایا جائے گا اس لڑائی میں جو ہے بابو بھائیہ یہ بھی بولتے ہیں کہ مجھے ابھی جھوڑ کے جانا ہے گھر کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ رات میں جو ہے بابو بھائیہ کے ساتھ منارہ لیٹی ہوئی ہے یہ چیز جو ہے دور سے یہ مناور فاروخی کو دکھی ہے کہیں نہ کہیں میرر میں مناور فاروخی یہ چیز دیکھ کر کہیں نہ کہیں ہوش ہوڑے ہوئے ہیں مناور کے مناور نے کچھ نہیں ریان کیا ہے یہاں پر مناور جو انکیتہ کے ساتھ بیٹھے ہیں انکیتہ کو سمجھا رہے ہیں تب ہی میرر میں سے ایک نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں بابو بھائیہ کھان گا کہ منارہ جو ہے لیٹے ہوئے ہیں مناور نے کچھ ریان کیا لیکن کہیں نہ کہیں مناور کو غصہ اندر ہی آ رہا ہوگا اور منارہ فینس کو بھی غصہ آئے گا بکاوز یہ لڑکی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنا سمجھانے کے بعد بھی پھر بھی جاگر بابو بھائیہ کے ساتھ ہی لیٹی ہے اگر آپ کو بھی غصہ آیا ہے تو اپنا کمنٹ کر کے وچار ضرور دیجئے